اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریہ سمجھے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ سیکریفائس کہتے کس ہیں تو میں ایک اگزیمپل ایک کیس ٹیڈی ہے جو کہ میں نے سنی اور مجھے بہت اچھی لگی میں نالا آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتا ہوں ایک مووی تھی مغل اعظم یہ مغل اعظم کے جو ڈیریٹر پروڈیوسر تھے نا وہ کے آصف تھے کے آصف نے یہ مووی بنائی سولہ سال کی محنت کے بعد سولہ سال لگے ایک مووی بنانے کے لئے دوستو یہ سوچو کہ کتنا ٹائم اور کتنا پیسہ ان کا لگا ہوگا اس زرانے میں اور اس زرانے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مطلب کوئی انکم نہیں تھی ہم جو سوچتے ہیں کہ ہمیں بزنس کرنا ہے تو فورن انکم شروع ہو جائے نہیں انہوں نے سولہ سال اس پروجیکٹ کو دیا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کو سولہ سال دے تو آپ سوچیں اس میں ایک سین ہے اس مووی کو دیکھیں گا جس میں انارگلی اور سلیم جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہ ملتے ہیں دوسرے 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 پیچھے تانسین گا رہا ہے تو کیا سب نے بولا نوشاد صاحب کو نوشاد صاحب میزک ڈریٹر تھے تو انہوں نے بولا کیا کون ایسا ہے جو بندہ جو تانسین کی طرح گا سکتا ہے تو انہوں نے بولا بھائی ایک ہی آدمی ہیں بڑے غلام خان غلام علی خان نام ان کا لیکن وہ مووی اس کے لئے نہیں کرتے ہیں تو کیا آسف پاگل تھوڑا سے بہت سے کمپرمائز کرنا نہیں جانتے تھے انہوں نے بہت سے کمپرمائز نہیں کرنا تو انہوں نے بولا اچھا صحیح ہے میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں تو وہ لے گا ان کے پاس گئے کیا آسف اور نوشاد صاحب دونوں گئے انہوں نے بولا بھائی بڑے غلام علی صاحب صاحب سے خان صاحب سے ملے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ کیا آسف ہے یہ مووی بنا رہے ہیں مغل اعظم اور آپ سے گانا گوانا چاہتا ہے تو بڑے غلام علی خان صاحب نے کہا کہ دے تو مجھے تجھے پتا ہے نوشاد میں مووی اس کے لئے نہیں کہا تھا تو کیا آسف جو سگار پیتے تھے سگار کا شکتہ تو انہوں نے شکار کا پف لیا اور گانا تو آپ ہی گئیں گے مجھے یہ بہت اچھی سٹوری لگی اس لئے میں لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو انہوں نے بولا اچھا اندر ہو اندر آیا وہ اس کو اندر آیا لے کے گئے کافی دیر ان سے بات توتری ہی انہوں نے لیکن کہا آسف کی ایک ضد تھی کہ مجھے بیس سے کمپرمائز نہیں کرنا گانا تو آپ گئیں گے تو غلام علی صاحب غلام علی خان صاحب نے نوشاد صاحب کو بولا جو ویزل ڈریٹرز ہے کہ اس کا بھرم میں آتا رہا ہوں تو بولا ہاں صحیح ہے بھاگ جائے گا بولا صحیح اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کو بھاگا دیں وہ گئے کیا صرف اندر بلائے کیا ہوا اپنے روم میں بیٹھا ہے کہا ان سے کہ ایک گانے کے پچاس ہزار پر لوگا نینٹین فورٹی فور سوچیں دوست پچاس ہزار اس زمانے میں پانچ سو ربے میں ایسک تو پانچ سو تین سو ربے میں جتنے ایک مہینے میں جتنے گانے گوانے ہوتے کسی بھی سنگر سے وہ گوا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک گانے کے لئے انہوں نے بولا کہ میں پچاس ہزار روپے لوگا ہوں ہاں ان نینٹین فورٹی فور تو کیا صرف نے وہ نے کرتہ پہنتے تھے کرتہ میں ہاتھ ڈالا دس ہزار کا پیکٹ نکالا ان کی ٹیبل پر رکھا سگار کا کش لیا اور کہا گانا تو آپ ہی جائیں گے بیٹھ سے کمپرمائز نہیں کیا دوستو سوچنے کی بات ہے کہ ان کا سیکریفائز کتنا ہوگا ہر چیز کرزے پہ چل لیتے ہیں لیکن کیا تھا بیلیو سسٹم ان کا اپنا ٹرو پیشن اتنا سٹرونگ تھا کہ انہوں نے بولا نہیں بہت سے کمپرمائز نہیں کرنا بنانی تا ایسی مو بھی بنانی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہے اس سٹوری میں میں ایک کوٹ آپ کو صرف کرنا چاہ رہا ہوں اس کوٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں جو سکسیسفل کرنا کچھ نہ کچھ سیکریفائز ضرور کیا ہے اپنے آپ کو سیکسیسفل بنانے کے لیے اور ہم لوگ بدقسمتی سے اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہم سیکریفائز کرنا کچھ نہیں جانتے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کمائیں ہم فوراں کمائیں جس طرح نوکری میں ہوتا ہے جب آپ لوگ بزنس میں آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کیسے چلے گا آپ بتائیں گے بابا مجھے چلے بابا اس طرح بزنس چلل کنانا ہے مجھے یا آپ نے گھر والا کو بتائیں گے تو آپ کو پہت виฉ دائلوگز ہم ایشں ہی کہیں گے بپے تو مجھے سکھایا یہی بولتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں میں بالا سبدہ سکھانا جائیں گے تا بابا آپ یہ صحیح ہی کہیں گے مجھے سکھایا لیکن اگر آپ کسسٹنٹ رہے اپنے گول سے اور آپ نے گول سیٹنگ کریں کہ مجھے یہاں پہنچنے ایک سال دو سال کے بعد تو دوستو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو آپ کو ہٹا سکے بشرت یہ کہ آپ اپنے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو اپنے رب کو اپنا پارٹنر بنا لو جس دن تم نے اپنے رب کو اپنے پارٹنر بنا لیا اور تمہارا گول کسسٹنٹ ہے کہ مجھے یہ اچیف کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا افسوس کی بات سے تیسی ہوتی کہ ہم نے زندگی میں رب کو اپنا پارٹنر اللہ کو کبھی اپنا پارٹنر نہیں منایا وہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی help مانگتے ہیں کہ اللہ میرا mindset کو change کرے نہ اپنا brain کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو کیسے successful ہوگا ہے میں پھر وہی بات کروں ہمیشہ جب آپ کاروبار کرنے ہی جاتے ہونا challenges آئیں گے اور challenges آئیں گے ہیں دنیا نام challenges تو نوکری میں آپ کو challenges نہیں آتے دوستو لیکن آپ کیا کرتے ہو سائیڈ کرتے ہو آگے بڑھتے ہو آپ کو پتہ ہے نا کہ کام کرنے ہی کرنا ہے جیسے آپ صبح کی ٹائم پر اٹھتے ہو اور آفس کے لئے جاتے ہو کاروبار میں بھی تو یہی آپ صبح آٹھو اور بزنس پر لگ جاؤ آپ نے گھر بیٹھ کے کاروبار کرنا ہے جس طرح آفس کے لئے صبح تیار ہو کے بیٹھ کے کام کرنا جانے جاتے ہو اس بزنس میں جو work from home business ہے اس میں بھی نیٹوک مارکیٹنگ میں یہ کرنا ہے کہ صبح تیار ہو اور اپنے لیپٹاپ پہ بیٹھ جاؤ اور اپنی promotions کرتے ہو یہی چیز ہے نا جہاں کام آپ آفس میں وہی کر رہے ہو تو ایک سیلری کے لیے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہو تو اپنے اپنے earnings کے لیے اپنے profits کے لیے اپنی جتنی کمائی کرنے اس کے لیے کام کر رہے ہو تو کتنا بڑا difference ہے دوستو لیکن افسوس اس بات کا کہہ سوچتے ہی نہیں ہیں نا ہم لوگ کہ ہم soaching entrepreneur بن جائیں تو دوستو اس کے بعد blame اپنے آپ کو کرنا ہمیشہ کبھی یہ نہیں بنا کر آپ دنیا میں unsuccessful رہے گئے کبھی اپنے آپ آپ کسی اور کو blame نہیں کرنا کہ فلانا نے یہ نہیں کہتا فلانا نے یہ نہیں کہتا آپ نے نہیں کیا تھا دوستو blame اپنے آپ کو کرنا اپنی ذات کو کرنا آپ ذمہ دار ہو اپنی life کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے کل کے دن آپ اس life self کو achieve نہ کر سکے تو یہ مت اپنے بچے کو کہنا بیٹا پائپ سٹال میں کھانا تو ہو جانا وہ لوگ کھاتے ہیں جن کی حرام کی کمائی ہوتی ہے یہ مت کہنا دوستو یہ بہت تقلیل ہے اور اگر کبھی آپ کو جوب سے فارق کر دیا جانا تو صرف اپنے آپ کو قصور بڑھ دینا you are the responsible for that کوئی اور responsible نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہے کہ میں جنگل کا شیر بنوں آپ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ میں سرکس کا شیر کروں جس میں وہ ہنٹر مارے تو میں شیٹ کے پر بیٹھ جاؤں ہنٹر مارے تو موتر جاؤں یہ ہی life ہے ہماری ہم employees کی یہ ہی life ہے آپ اپنے ایمان دری سے بتانا کل کے دن چھٹی کے دن آپ کو کوئی آپ کا boss phone کر دے کہ یہ کام کرنا ہے بھاگے بھاگے جاتے ہو نہیں جاتے ہو دوستو جاتے ہو نا کیوں جاتے ہو آپ کو پتہ اس کا کام اچھی اس کا کام اس کا کام نہیں کیا تو میری سالی لکھ دے گا ایسا ہی ہے یا لوگری سے نکال دے گا ایسا ہی ہے نا دوستو یہی چیز یہی مائنشیٹ کو چینج کرنا ہے یہی مائنشیٹ آپ اپنے آپ اپنے سارے ایڈ کے ذمہ دار خود بنو آپ اپنی take responsibility of yourself and your families آپ بھوک چیز کر کے دکھو تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوتا میں آپ کو آرنلنڈ کی مثال لیتا ہوں چودہ سال کی عمر وہ بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کے اور اوسترییا کو چھوڑ کے ایس آئی جاتا کیا ضرورت تھی اس کو کیا ضرورت تھی اس کو غریب پریوار کا لڑکا تھا وہ غریب تری بریوار اس کا باپ فارمر تھا اس نے کہا میرا بیٹا بھی فارمر بنے گا آرمی میں تھا میری کا صیح فارمر تھا اس نے کہا نہیں مجھے نہیں بننا آپ کے تارے سے وہ اپنے باپ کی بات چھوڑ کے بھاگ کی ایس سے آسٹرییا اس نے صرف ایک میکزین پڑھا تھا جس میں رچ پارکر جو کہ مسٹر یونیورس تھا اس نے مجھے یہ بننا ہے اس نے پیشن ایڈنٹیفائی کر لیے مجھے یہ بننا ہے اس کے لیے اپنے اوشیا کو چھوڑ کے یو ایس میں آیا اور ینگیس چیمپین آف مسٹر علم کیا تھا اور کنسسٹینٹلی پانچ دفعہ ٹائٹل جیتا ہے مسٹر یونیورس بھی جیتا ہے اور آج کیلیفورنیا کا گورنر ہے اس کو اس چیز پر امادہ قسمتی سے ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہی نہیں میں ایک قسم دیں گا میں نے ابھی سنیاں ہر پتنگ کو کچھرے میں جانا ہوتا ہے لیکن اس کچھرے میں جانے سے پہلے ہوا کچھونا پڑتا ہے ہوا کو چھونا پڑتا ہے ایسا ہے دوستو نہیں ہر پتنگ کو کچھرے میں جانا ہوتا ہے لیکن اس سے سے پہلے ہوا کو چھونا ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رہیے گا ڈائریک کچھرے میں نہ چلے جائے گا ہوا کو چھوکے جائیے گا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں رہا ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ہے پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گا ریکویسٹ ہے اپنے ریکویسٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ اپنے پیشن کو ایڈنٹیفائی کرو یار دوستو بہت اچھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی یہ کہ مت سوچو ابھی بزنس چلے گا نہیں چلے گا آپ کے منٹورز آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو سکھانے والے آپ کے ساتھ ہیں ابھی صرف یہ سوچو کہ مجھے گول سیٹ کرنے کا مجھے یہاں اچھیف کرنا اس کے لئے مجھے ایک سکریفائس کرنی ہے مجھے کیا سکریفائس کرنی ہے اس گول کو اچھیف کرنے کے لئے جس دن تم نے یہ سوچ لیا اپنا گول سیٹ کر لیا کوئی تمہیں چیلنج نہیں کر سکتا تم فیلیر ہائی نہیں سکتا تمہاری زندگی میں بس اس سے بشرت یہ کہ آپ کنسسٹنٹ رہنا اپنے آپ سے میری بات اگر اچھی لگی تو پلیس فالو کرنا مجھ سے کانٹیک کرنا میں اور آپ کو گائٹ کروں گا اس بزنس کے لئے اپنے دماغ سے نیگٹیو لوگوں کے بیچ میں مت بیٹھنا خدا کے پاس سے ہاتھ جورتا ہوں نیگٹیو لوگ آپ کی پنگی بجا جائیں گے آپ کو کبھی کرو نہیں کرنے دیں گے میں آپ کو لٹریلی بتا رہا ہوں کبھی کرو نہیں کرنے دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نیگٹیو ورڈ جو ہوتا ہے نا دماغ میں ایسا بھوار مچاتا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیس اپنے mindset کو چینج کرو دوستو جس دن آپ sacrifice کرنی ہی کرنی پڑتی ہے کوئی ایسا بزنس نہیں دنیا میں جس میں sacrifice لوگوں نے نہیں کیو ایک ایمپائر کھڑا کرتے کرتے زندگیاں گزار جاتی ہیں دوستو ایک ایمپائر کھڑا کرتے کرتے زندگیاں گزار جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا پھل جو ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی کھاتا ہے آج sacrifice کر لو اور ساری زندگی خوشی سے رہو زندگی آرام سے گزارو یا آج خوشی سے رہ لو اور باقی ساری زندگی زلالت کی زندگی گزارو Thank you so much اپنا بہت زیادہ خیال لگیے اسلام علیکم